موسیقی مہترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحمدی تعالی آج ترابی ماہ خلاص ہے مزامین قرآن کا دوسرا روز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نہ ہمیں ان مبارک راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں جو کوچھ ہم پڑھ رہے ہیں جو کوچھ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائیں کل ہم نے دوسرے پارے کا نصف مکمل کر لیا تھا آج ہم صورت البقاء رکو نمبر چھبیس سے آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر چھبیس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جنت کا حصول آسان نہیں اس رکو میں دنیا بھی زندگی کے مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ جبکہ دنیا کا حصول آسان نہیں ہے اور اس کے لیے دن دنگنی رات چونگنی محنت کرنی پڑتی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی جا کے ترقی عطا فرماتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت بن فردوج جیسا عالی مقام بہت آسانی سے مل جائے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی اس سے زیادہ مشقت کرنی پڑے گی جتنی دنیا کی ترقی کے لیے کرنی پڑتی ہے کئی آزمائشیں آئیں گی جس کو پر پورا اترنا پڑے گا صبر و شکر سے کام لینا پڑے گا تب جاگے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب فرمائے گا پھر بتایا گیا ہے کہ ان آزمائشوں کا سب سے اوچھا درجہ آئے گا جب قتال فی صبی اللہ کرنا پڑے گا تب جو لوگ آگے بڑھیں گے وہی کامیاب ہیں اور انہی کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا فرمائے گا اس روگوں کے آخر میں جب قتال کا حکم آیا تو ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کچھ ایسے احام ہوں گے جو کہ تمہیں برے لگیں گے جو تمہیں ناغوار گزریں گے جو تمہاری نفس کے لیے کرنا مشکل ہوں گے لیکن اگر تم ان پر ڈٹے رہو گے یہ سوچ کہ ان پر ڈٹے رہو گے کہ شاید اس میں تمہارے لیے کوئی خیر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی بھلائی اتا فرمائے پھر رکو نمبر ستائیس شروع ہوتا ہے اس کا موضوع ہے کافروں کے جرائن زیادہ سنگین ہیں اس رکو میں حرمت والے مہینوں کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں سے بھی زیادہ سنگین کفار کے جرام ہیں اس لیے اگر حرمت والے مہینوں میں بھی کفار سے جنگ کرنا پڑے تو ضرور کرو اور اس فتنے کا خاتمہ کرو تاکہ اسلام آگے بڑھ سکے اس کے بعد شراب اور جوئے کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے لہٰذا ان دونوں برائیوں کو ترک کر دو اس کے آخر میں جنت کے حقدار جو لوگ ہوں گے ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے نمبر ایک جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول پر کامل ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جو جہاد سبیلاللہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے صف میں کھڑے ہو کے لڑے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے پھر رکو نمبر اٹھائی شروع ہوتا ہے جس میں خواتین سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے مثلا حیز قسم اور طلاق کی آفتہ خاتون کی عددت کتنی ہوگی اس طلاق کے مسائل کا ذکر ہے پھر رکو نمبر 29 میں طلاق کی اقسام بتائی گئی ہے دو طلاق کی طلاق ہوتی ہیں نمبر ایک دو طلاقوں تک معاملہ طلاق رجی کہلاتا ہے دو طلاقوں تک ایک معینہ مدت گزننے کے بعد بیوی شہر سے یا شہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے لیکن دوسری طلاق کی طلاق یعنی تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا اس طلاق کو طلاق مغلط کہتے ہیں ہاں اگر عورت کسی اور سے نکاح کر لے پھر اس کے شہر کا انتقال ہو جائے یا وہ شہر اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد اب وہ اپنے ساپا شہر سے رجوع کر کہ اس سے نکاح کر سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم یہ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرنا پھر رکو نمبر 30 میں ایک بار پھر خواتین سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے مثلا نرزات یعنی دودھ پلانے کے معاملات اور پھر بیوہ خاتون کی اجتد یہ بتایا گیا رکو نمبر 31 میں بتایا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق کا کیا معاملہ ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بہترین نماز پڑھو اور نمازوں قائم کرو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نماز بھی اسی طریقے کی ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا حق عدا کر رہے ہیں کہیں ہم اپنی نمازوں میں چوری تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے سجدے اور رکو کی طلعہ کہیں ہم صرف اٹھک بیٹک تو نہیں کر رہے ہیں کیا نماز میں ہم نماز کے علاوہ تمام دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نمازوں کو بہترین فرمائے اور ہمیں آجی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد رکو نمبر بتیس شروع ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت صرف مالگی نہیں ہے بلکہ علم کی اہمیت ہے اب یہاں پہ ایک بار پھر ایک مشہور واقعہ کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کا حکم دیا اس وقت بنی اسرائیل بے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سموئل علیہ السلام کو نبی بنا کر بیدا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت سموئل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے کسی کو سردار بنائے جو ہمارا لیڈر ہو جو ہمیں جنگ میں لے جا سکے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے حضرت سموئل نے تعلوت نامی ایک شخص کو ان کا لیڈر بنا دیا تعلوت ایک بہت ہی جانباز سپاہی تھا لیکن وہ مالی طور پر بلکل بھی مضبوط نہیں تھا اور بنی اسرائیل نے اس بات پر اعتراض اتار دیا کہ یہ شخص ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے جس کے باس مال و دولت بلکل نہیں اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکم میں فرماتے ہیں کہ اہمیت مال و دولت کی نہیں ہے بلکہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ یہ شخص کتنا مال و حکمت علم و حکمت سے کتنا مالا مال ہے اور اس کے باس کتنی طاقت ہے پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آؤ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ساری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا اور جنلے جیتنے میں تمہاری مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا بھی ایمان مضبوط فرمائے اب یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوگا ہے رکو نمبر تیس بتایا گیا کہ اہمیت ازواب کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کی اسی واقعے کے زیل میں بتایا کہ حضرت تعالیٰ تعالیٰ سلام اپنے لشکر کو لے کے نکلے اور جالود نامی ایک نافرمان سے ان کا مقابلہ ٹھیرا جالود کی فوج بہت بڑی تھی اس کے پاس تمام طریقے کے ہتھیار تھے اور تمام بڑے بڑے جاماز اس کی فوج میں سامل تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت تعالیٰ کی لشکر پر چونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کر کے نکلے تھے اور ان کا اللہ سبحانہ وتعالی پر پورا بھلوسہ تھا تو اپنے فرشتوں کا ذریعہ مدد فرمائی اور اس توقل کا نتیزہ یہ نکلا کہ حضرت تعالیٰ کی کمزور فوج نے حضرت جالود کی بہت ہی طاقت وار فوج کو شکست دی بتایا گیا کہ مدد اللہ سبحانہ وتعالی صرف ان لوگوں کی ہی کرتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے پھر رکو نمبر چونکہ شروع ہوتا ہے کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی بتایا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اپنا مال خرج کر لو کیونکہ قیامت کے دن نہ کوئی لیندین کام آئے گی نہ کسی قسم کی شفارش کام آئے گی ہاں مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی شفاعت کریں گے صرف ان لوگوں کو ہی جنت میں جانے کا موقع ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اس کے بعد آیت القرسی آتی ہے جو کہ قرآن کی طویل آیات میں سے ایک ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کئی صفات کا زگر ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اپنا نور عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے نور سے مالا مال فرمائے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اس نور کو نہیں چاہتے اور گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں وہ دراصل شیطان کے دوست ہیں اور وہی لوگ گمراہ ہیں اور انہی کے لئے عذاب ہیں اللہم اجننا من النا پھر رقوع نمبر 35 بتایا گیا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اب اس رقوع میں تین مشہور واقعات آئے ہیں جن میں سے دو میں آپ کے سامنے ذکر فرماؤں گا نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں ایمان پہتا ہو یہ چاہا کہ ان کو دکھایا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے واپس لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ چار پرندوں کو جمع کرو ان کو زباہ کرو پھر ان کے ٹکرے ٹکرے کر کے ان کا قیمہ بنا دو اور چار مختلف پہاڑوں پر ان کو جا کے رکھ دو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم بجا لائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکم سے ان تمام چاروں پرندوں کو ایک بار پھر زندہ فرما دیا اور دکھایا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کس آسانی سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح ایک آدمی کا ذکر ہے جو سفر پر اپنے گذے کے ساتھ نکلا ہوا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے سو برس سلا دیا کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آدمی حضرت عزیر علیہ السلام کے اس کے بعد بتایا گیا کہ سو برس بعد اس کو اٹھایا تو اس کا گلر بلکل مریل تقریباً مر چکا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکم سے اس کے سامنے اس گذے کو زندہ فرمایا اور بتایا کہ جس طرح میں نے تمہیں اور تمہاری گذے کو زندہ کیا ہے اسی طریقے سے میں انسانوں کو ایک بار پھر زندہ کروں گا پھر انسانوں کا حساب کتاب کروں گا اور پھر جو لوگ اس حساب میں پاس ہو گئے ان کو جنت دوں گا اور جن کے لیے وہ حساب مشکل ثابت ہوا وہ جہنم میں جائیں گے اللہ امن یا سرک الجنن الفردوس اس سارے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کی پختگی کتنی ضروری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی پر پورا کا پورا ایمان کتنا ضروری ہے پھر رکو نمبر چھتیس کا آغاز ہوتا ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کے کچھ آداب پر ذکر ہے سب سے پہلے بتایا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں مال خرچ کرو نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے ہو اس سے سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور مقدر آخرت میں عذاب ہوتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کی فضیلت بتاتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کو اور بہترین طریقے سے خرچ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی سات سو گنا عجر عطا فرماتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے اس انفاق کو قبول فرمائے گا اور ہمیں بھی آخرت میں بہتری نجر دے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کریمی کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو دھوئے میں ان کی مدد کرتا ہے اور ساتھ میں ان کو بڑھا چڑھا کر وہی مال واپس کر دیتا ہے ساتھ میں آخرت میں ان کے لئے کئی گناہ عجر ہوتا ہے اس کے بعد رکو نمبر سنتیس کا آغاز ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بہتری مصرف کیا ہے اس سے پہلے یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں حرام اور مال خرچ نہ کرو بلکہ حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرو تاکہ اس کا عجر تمہیں واپس ملے اس کے بعد جو بہتری مصرف بتایا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دین میں قدمت کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے مثلا جو تبلیغی جماعت ہیں جو چار چار مہینے یا پورا پورا سال لگاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ان کے لئے خرچ کرو تاکہ اس کی مدد سے اللہ سبحانہ وتعالی جن لوگوں کو ہدایت پر روشنی دیتا ہے اس مدد میں آپ کا بھی نام آئے اور اس کا عجر آپ کو آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ضرور عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے اس کے بعد ایک بہت ضروری نکتہ اٹھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اصل علم و حکمت کیا ہے حکمت اصل میں باطنی بصیرت کا نام ہے یہاں اور باطل کو پہنچاننے کی صلاحیت یہ وہ صلاحیت ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی جس کے نتیجے میں وہ سب کے بغیر اسلام کی رہ میں نکلے کئی جنگیں لڑی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کامیابی عطا فرمائی حکمت ایک بہت بڑی دولت ہے اور جس کو عطا کر دی جائے اس کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے اور ہمارے لئے بھی حق و باطل کی جو کشمکش اس میں حق کے ساتھ کھڑا ہونا آسان فرمائے پھر رکوع نمبر ارتش شروع ہوتا ہے جس میں ایک بہت نازک معاملے پر گفتگو ہے سودی لیندین کی زوردار مضمت کی گئی ہے بدقسمتی سے آج ہمارے جو معاملات ہیں وہ مکمل سود کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی سختی سے سود کی ممانعت فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی آتا ہے اور وہ جب چاہے تم سے لے لے تو بہت ضروری ہے کہ حلال طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے حلال طریقے سے ہی کمایا جائے اور بہتری مصرف میں خرچ کیا جائے اس کے بعد بتایا گیا کہ اس مال کو خرچ کرنے کا بدترین طریقہ سودی لیندین ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترازف ہے معذر اللہ اب کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس دنیا کے خالق مالک اس سے جنگ کرے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی سے جنگ کرے ہرگز نہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں سے اس لعنت کا خاتمہ کرے اور سودی لیندین سے ہٹ کے پاکیزہ طریقے سے مال خرچ کرے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں بھی ہمارے سر بھلائی کا معاملہ فرمائے پھر بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سود کو بھٹاتا ہے اور صدقات اور تجارت کو بڑھاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس سود جیسے لعنت سے بچیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے اس کو آسان فرمائے پھر رکو نمبر انتالی شروع ہوتا ہے جس میں قرض کے بارے میں کافی ہدایات آئی ہیں اس رکو میں آیت نمبر 282 آئی ہے جو کہ آیت دین کے نام سے جانی جاتی ہے یہ قرآن کی طبیل ترین آیت ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کئی معاملات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں مثلاً ادھار کو لکھنے اور اس کے اوپر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے آج کے دور میں ہم اس بات کو بالکل اہمیت نہیں دیتے صرف زبانی طور پر ہی کلام کر کے اپنے معاملات کو سمحال لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو احکام ہیں مثلاً لکھنے کا جو حکم ہے اور اس کے اوپر گواہ بنانے کا حکم ہے اس کو ضرور عمل میں لائیں تاکہ مختلف قسم کے تنازعات سے بجا جا سکے اور ہم آسانی ایک ساتھ اپنے تاوام معاملات حل کر سکیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قرض حاصل کرنے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور رہن اور گواہی کے بارے میں کئی ہدایات دی گئی ہیں اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کئی معاملات کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہدایت عطا فرماتا ہے ابھی پیچھے ہم نے خواتین کے معاملات پھر گھرے روزے معاملات پڑھے اس کے بعد ابھی ہم نے سود کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے قرض کے بارے میں پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ دین ایک پورا کوڈ آف لائف ہے اس کے اندر تمام معاملات معیشت سیاست معاشت ہر طرح کا انصر شامل ہے اور جب تک ہم اسے پورا کا پورا داخل نہیں ہو جاتے تب تک ہمارے لئے آخرت میں کامیابی لکھی نہیں جا سکتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے دین کو سمجھنا آسان فرمائے اور اس کو پر عمل کرنا آسان فرمائے پھر صورت البقرہ کا آخری رکو شروع ہوتا ہے یعنی رکو نمبر چالیس اس رکو میں تین آیات ہیں جن میں سے آخری دو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور توفہ دی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقیہ محراج پیش آیا سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان چھپاتا ہے یا جو بھی وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ دونوں چیتیں اللہ سبحانہ وتعالی بھرگون طریقے سے جانتا ہے اور آخرت میں اس ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تم اپنے معاملات کو صاف شفاف رکھو دل میں کسی قسم کی کھوٹ نہ رکھو اور اخلاص نیت کے ساتھ تمام عامال کو انجام دو اس کے بعد آخری دو آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی دعائیں عطا فرمائی ہیں ان دعاؤں کو ذرا میں ایک نظر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی ربنا ولا تحمل علینا عصران کما حملتہو علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر بوبوز نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا ربنا ولا تحملنا ما لا توخط لنا بھی اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم نہ اٹھا سکے وَعُفُعُنَّا اور ہم سے درگزر فرمائیے وَعُفِرْ لَنَا اور ہماری بخشش فرمائیے وَرْحَمْنَا اور ہم پر اپنا رحم فرمائیے اَنتَ مَوْلَانَا آپ ہی ہمارے مولا ہیں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں آمین سمم آمین اب یہاں پہ سورة البقرہ کا اختتام ہوتا ہے ان چالیس رقوات میں ہم نے کئی موضوع کو دیکھا مثلاً معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اس کی رسالت پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اس کے بعد ہم سے خطاب کیا یعنی امت مسلمہ سے خطاب کیا اب ہم بڑھیں گے دوسری سورت کی طرف یعنی سورت العالی امران یہ بھی ایک طویل سورت ہے بیس رقوات پر مستمل ہے اور دو سو آیات ہیں اس کے اندر اب موضوعات کی حساب سے اس میں اور سورت البقرہ میں کئی چیزیں بہت متشابہ ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رقو نمبر ایک بتایا گیا کہ قرآن کی ہر آیات خق ہے خواہ تمہاری سمجھ آئے یا تمہاری سمجھ نہ آئے اس رقو میں اللہ سبحانہ وتعالی دو قسم کے آیات کا ذکر فرماتے ہیں نمبر ایک محق کا مات یہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ احکام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکل واضح کر کے فرما دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی تشریح کروا دی ہے اور یہ ہمارے لئے بلکل کلیر ہو چکے ہیں اب ان بارے میں حکم آیا ہے کہ ان کے بلکل پیچھے لگ جاؤ اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک ان کو مکمل طریقے سے عمل نہ کر لو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے ان پر عمل کرنا آسان فرمائے اس کے بعد دوسری قسم کے آیات ہیں جو کہ متشابہات کہلاتی ہیں بتایا گیا کہ ان کے معنی ہماری ناقص عقل میں ابھی تک نہیں آسکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی بیچھے نہ پڑھے بلکہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے محکمات نازل فرمائے ہیں ان پر پوری طریقے سے عمل کریں اور متشابہات پر ہمارا ایمان اتنا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی فرمایا ہے وہ درست فرمایا اور اس میں ہمارے لئے بہتری ہی ہوگی پھر رکو نمبر دو آتا ہے جس میں بتایا گیا کہ آخرت کی نعمت عبدی اور عالی ہے سب سے پہلے دنیا میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا یعنی مال و دولت بیوی بچے اور بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صرف و صرف وقتی امتحان ہے اور اصل جو مقابلہ ہے وہ آخرت نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے میں آخرت کو ترجی دو امتحانات میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے بھلائی کا معاملہ فرمائے پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈڑنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی اختیار کرنے والے اور پھر سہری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں نعمتیں فرمائے گا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اس کے بعد ایک بہت ضروری آیت آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام بتایا گیا کہ اسلام ہی مکمل ذابطہ حیات ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارے لئے پورا فرما دیا گیا تمام قسم کے احکام آ چکے ہیں یہی ہمارے لئے کوڈ آف لائف ہے اب چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی چاہے معاملات سیاسی ہو یا معاشرتی انہی کی رہنمائی ہماری دین ہی فرمائے گا اور ہمیں اسی کے اوپر چل کے آخرت میں کامیابی تلاش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین میں پورا کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اب یہاں ہم بارہ رکا ترابی کی طرف بڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ ابھی تک پڑھا سمجھا اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت العالم رہن چل رہی تھی اور ہم نے اس کے ابتدائی دو رقوات کو دیکھا تھا اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے رکو نمبر تین رکو نمبر تین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت ہی واضح حکم آ گیا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر مومنوں کو کافروں سے دلی دوستی نہیں لگانی چاہیے ہاں کافروں سے رحم دلی کا معاملہ ضرور ہوگا حسن سلوک کافروں سے بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی مخلوق ہے لیکن ان سے دلی دوستی نہیں لگانی جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں ہم انہی کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں جیسے سورة البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا رشاد ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ نصارہ اور یہود تم سے اس وقت پر مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کے دین کی پیروی شروع نہیں کر دوگے تو کفار سے دلی دوستی ہرگز نہ لگائیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین حق پر قائم رکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ اس کا خوف اختیار کرنا کتنا ضروری ہے پھر رکو نمبر چار میں اللہ سبحانہ وتعالی بغیر اسباب کے عطا کرتا ہے یہ بتایا گیا ہے اب اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہیں حضرت مریم کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ ان کی جو بھی اولاد ہوئی گی اسے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحم میں بھیج دیں گے اتفاق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ہاں بیٹی فیدہ فرمائی اور انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور چھوٹے نظر پوری کرنی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں اوقفر دیا بتایا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پربلش حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ ایک اور نبی ہیں انہوں نے بہت بہتری طریقے سے فرمائی پھر وہ اکثر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب جایا کرتے تھے تو مریم علیہ السلام بہت ہی علم و حقمت والی باتیں کرتی تھی جس پہ حضرت زکریہ بہت حیران ہوتے ایک دفعہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ اتنے علم و حمد کے موطیاں کے پاس کہاں سے آتے ہیں جواب حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ مجھے صرف اور صف اللہ سبحانہ وتعالی ہی عطا کرتے ہیں یہ جواب سنگے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جھٹکا لگا اور انہوں نے سوچا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس خاتون کو علم و حمد عطا فرماتا ہے وہ مجھے اولاد کیوں نہیں عطا فرما چکتا حالکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو وائس تھی وہ بانج ہو چکی تھی پھر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اولاد کی دعا کی اور اس نتیج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں نے احیاء علیہ السلام جیسے عظیم بیٹا عدا فرمایا بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی ہمیں بھی اپنا فضل فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کھڑے رہیں دین اسلام پر چلتے رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے پھر رکو نمبر پانچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت موجزیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوکار کا ذکر ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بلادت تھی وہ موجزانہ طریقے سے بغیر باپ کے ہو گئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پرورش پا رہے تھے پھر انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا کی اس نبوت کو لے کے حضرت عیسیٰ دعوت حفقہ کام کرنے لکھ لے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت مشہور پکار کا ذکر ہے من انصوری اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف میری مدد کون کرے گا بہت ہی چند جنہیں ہم حواری کہتے ہیں بہت ہی چند لوگ تھے جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب دیا اور آف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اکثر نے آف عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی پھر ان چند افراد نے آف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتو جہورت نے حصہ لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنے دین کے پھیلاؤں کے لئے قبول فرما لیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی دین کے خدمت لینے والا بڑا اب یہاں بہت ضروری بات یہ ہے کہ دین کو ہماری حرقے ضرورت نہیں ہے دین اسلام تو غالب ہو کر ہی رہے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے ضرورت ہے اگر ہمارا حصہ اس دین اسلام کو جب عروض کا جو سلسلہ ہے اس میں پڑ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں اس کا بھرپور اجارتہ فرمائیں گے اور آخرت میں ہمارے لئے بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے پھر رکو نمبر چھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے والے باقی کا بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب حفاظت کو خطرہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ آپ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لے گا اور جو اس مقروع ارادے کے ساتھ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ خطل کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نامورات فرمائے گا پھر رکو نمبر ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جب دین اسلام کی دعوت دے رہے ہو تو اس دعوت کا بنیاد مشترکہ باتوں کو بناو بتایا گیا کہ دعوت کا مقصد ہرگز لڑائی جھگنا نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے لیے مختلف تصورات اپنے والے لوگوں کو اکھٹا کرنا ہے اس لیے مشترکہ باتوں سے دعوت شروع کرنے کا حکم ہے وہ مشترکہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں اہل کتاب جو ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب نازل فرمائی تھی ان کا بھی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک تہراتے ہیں تو اس بات سے شروع کی جا سکتی ہے کہ توحید پہ تو ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے تصورات ہیں جو ہمارے اور میں ملتے ہیں لیکن ان کی کچھ من گھرٹ باتوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہیں اور دین اسلام پہ چلنے والے بھلائی کے راستے پہ یہی موجودہ فرقوں میں اتحاد کا ذریعہ بھی بن چکا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان بھی کئی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں لیکن اگر ہم کچھ کومن باتوں پر اکھٹے ہو جائیں اور ایک بار پھر مسلمان بن جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں باطل کے خلاف اٹھ کھڑا فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا پھر بتایا گیا کہ اگر اہل کتاب اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ ان کی سب سے بڑی محرومی رہ جائے گی جو کہ انہیں آخرت میں بہت نقصان دے گی اور دنیا میں ان کے لئے ذلت ہو گی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا ایمان پورا کامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد رکو نمبر آٹھ شروع ہوتا ہے جس میں یہودیوں کی سادش اور ان کی گناہی کا ذکر ہے اس میں یہودیوں کی ایک واقعہ کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پورے زور و شور سے جاری تھی اور لوگ بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو یہودیوں نے ایک پلین منایا انہوں نے سوچا کہ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر شام میں ہم یہ کہہ کے ہٹ جائیں گے کہ اسلام میں کچھ رکھا نہیں ہے اور معاذ اللہ یہ ایک من گھرٹ دین ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کریڈیبلیٹی متاثر ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سادش کا علم پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ساتھ میں یہ بتایا کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر یہود کے ساتھ جو بھی کرے ان کی پکڑ نہیں ہوگی یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت میں کچھ بھی ہو جنت میں داخل فرمائے گا ان کی اس فشفل تھنکنگ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے ہی دگن عذاب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے بہت ہی سخت پکڑ فرمائے گا اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی ان کے لئے بہت سارا انام ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور من گھرٹ خدا جو بنا کے بیٹے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اس کے بعد رکو نمبر نو شروع ہوتا ہے اس میں انبیاء علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک احد کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک احد لیا تھا وہ احد لیا تھا کہ جب ان کے بعد کوئی نبی آئے گا تو یہ سب اس کی پیروی کریں گے اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرائے تو ان کی تمام امتوں کا فرض یہ بن گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عبادت کریں اور اس بات کا ذکر سابقہ امتوں کی کتابوں میں بھی تھا اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان لانے والے بہت خوش نصیب لوگ ہیں اور جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ہر ضرمی اختیار کی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بخشش ہرگز نہیں فرمائیں گے اور ان کے لئے آخرت میں عذاب ہوگا ہاں جو لوگ ایمان لے آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ بخشش پائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرمائے اب یہاں ہم آٹھ رکع ترابی کی طرف بڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو مجھ پڑھا جو کچھ سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جنت فردوس مالا مقام عطا فرمائے اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ